بلوچستان ہمارے پیارے ملک پاکستان کا رغبے کے لحاظ سے سب سے بڑا سوبہ ہے اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان صرف خوش اور گرم ترین سہرائی علاقوں پر مشتمل ہے لیکن ایسا بالکل غلط ہے بلوچستان میں ایسے علاقے بھی موجود ہیں جہاں ہر سال کئی فٹ سے بھی زیادہ برف باری ہوتی ہے کوئٹا جو ہمارے پیارے زوبے بلوچستان کا دارون خلافہ ہے یہاں پر بھی سردیوں کے موسم میں کافی زیادہ برف باری ہوتی ہے اور درجہ حرارت نکتہ ان جماعت سے نیچے گر جاتا ہے کوئٹا سے چمن ریلوے لائن بھی انگریزوں کے زمانے کا عجوبہ ہے اور اس ریلوے سیکشن پر جو سب سے خوبصورت اور انجنرین کا شاہکار چیز ہے وہ ہے خوجک ٹینل آج کی ویڈیو میں میں آپ کو خوجک ٹینل کی سیر برف باری کے موسم میں کرواؤں گا یہ ٹینل انتظامی لحاظ سے بلوچستان کے قلعہ عبداللہ ڈسٹرکٹ میں شامل ہے یہ سرنگ خوجک ٹینل کے علاوہ شیلہ باغ ٹینل کے نام سے بھی بہت زیادہ مشہور ہے اس کی سطح سمندر سے انچائی 6381 فٹ کے قریب ہے جو کہ ملکہ خوصار مری سے بس کچھ ہی کم ہے اس انچائی کی وجہ سے سردیوں میں ادھر ٹھیک ٹھاک برف باری کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ ٹینل 3.91 کلومیٹر لمبی ہے اور اس کو ابھی تک ساؤت ایشیا کی سب سے لمبی ریلوے سرنگ ہونے کا عزاز حاصل ہے اس کو 1891 میں بریٹش کولونیل وقتوں میں انگریز سامراج نے تعمیر کروایا تھا اور خوجک پاس کے ذریعے ریلوے لائن کو پاک افغان بورڈر پر واقع چمن شہر سے ملوایا تھا اس ٹینل کے بارے میں دو مفروضے بہت زیادہ مشہور ہیں پہلا یہ کہ اس جگہ کا نام شیلہ نام کی ڈانسر کی وجہ سے رکھا گیا تھا جو یہاں کام کرنے والے مزدوروں کو تفریف ارام کرنے کے لیے ناشتی تھی اور دوسرا یہ کہ اس ٹینل پر کام کرنے والے انجینئر نے خودکشی کر لی تھی اور اس کی وجہ آج تک کسی کو نہیں معلوم لیکن ان دونوں مفروضوں کی کوئی تصدیق موجود نہیں ہے شیلہ باغ میں آج بھی بریٹش زمانے کے بنے ہوئے ریلوے کورٹرز موجود ہیں جن کو دیکھ کر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ پرانے زمانے میں چلے گئے ہیں ادھر جب بہت زیادہ برف پڑ جاتی ہے تو زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے ادھر صرف ایک ہی ٹرین روز گزرتی ہے جو کوئیٹا سے چمن تک صبح جاتی ہے اور شام کو واپس آتی ہے یہاں کے ریلوے اسٹیشن کی بیلڈنگ کو حال ہی میں اپگریڈ کیا گیا ہے اور ادھر ایک ریلوے میوزیم بھی موجود ہے ہمارے ملک میں رائج پرانے پانچ روپے کے نوٹ میں بھی یہ سرنگ دکھائی گئی تھی ریل کے علاوہ آپ اس جگہ کو بزریا روڈ بھی وزٹ کر سکتے ہیں یہ N25 کوئیٹا چمن شہرہ پر واقع ہے لیکن برف کے موسم میں ذرا دھیان سے کیونکہ برف میں روڈ تو بند ہو جاتا ہے لیکن ٹرین پھر بھی چلتی رہتی ہے بہت کم لوگ ادھر سیاحت کے لیے رخ کرتے ہیں جبکہ ادھر سیاحت کو فروغ دے کر سوبے اور ملک کی آمدنی میں خاطر خواہ اضافہ کیا جا سکتا ہے اللہ ہمارے اس سرمایے کو ہمیشہ محفوظ فرمائے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی دوبارہ کسی ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا اللہ حافظ